مارکٹ میں ایک ٹول آئی ہوئی ہے ریس بیری پائی فور ٹول اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بنائے ہیں سر اس سے ریگارڈنگ کیا ہمیں اس کو بائی کرنا چاہیے اپنے پی ایس فور کو 11.0 فارم ویئر پہ جلدی سے جلدی جیل بریک کرنے کے لیے دیکھو یار ایک ایسی ٹول ہے ریس بیری پائی فور ٹول اس کو آپ اپنے پی ایس فور کے ساتھ کنیک کر لیتے ہو ایتھر نیٹ کیبل کے تھرو تو آپ کو پی سی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو لیپ ہر پہ لگ جاتے ہیں تو دیکھو یار آپ نے اپنی پوکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کیا یہ ٹول بجٹ فرینڈلی ہے یا نہیں تب تک وہ ٹول ہینڈی نہیں ہوتی جب تک بجٹ فرینڈلی نہ ہو جب تک زیادہ لوگ اس کو یوز نہ کر پائیں تو جب میں نے اس کی پرائز دیکھی پاکستان میں تو لوڈ مار مچائی ہوئی ہے اور جیس طرح کی گورنمنٹ کی سیچویشن ہے برا حال ملک کا کر کے رکھا ہوا ہے ویسے ہی پرائز بھی ہیں یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہو یہ ٹول جی آ رہی ہے فور جی بیز میں فیفٹی ٹو تھاؤزن روپیز کی دراز کے اوپر فیفٹی فائیو تھاؤزن کی ویسے ہے دراز تو بھئی ایک بہت ہی لٹیرا قسم کا پلیٹ فارم ہے اس کو تو یوز نہ کیا کرو بینگا پاکستانی آپ نے یوز نہیں کرنا آپ کے پیسوں کا بیڑا در کرتے ہیں یہ لوگ بہت لوڑتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ایک اور میں نے سائٹ پر دیکھا تو علی ایکسپریس پر مجھے جی ففٹین تھاؤزن روپیز کی ملی اور فری شپنگ لکھا ہوا ہے شپنگ اس میں ڈال کے تقریباً سولہ سترہ ہزار کی پڑ رہی ہے جبکہ انڈیا کرنسی تو بھائی انڈیا کی اگر دیکھا جب پاکستان سے زیادہ ہے تو اسے صاحب سے تو انڈیا میں بھی پرائز زیادہ ہے سکس تھاؤزن کی آپ کو فور جی بیز میں مل رہی ہے اور ایٹھ جی بیز میں آپ کو ایٹھ تھاؤزنڈ فور انڈر فیفٹی روپیز کی مل رہی ہے دیکھو یار اتنے پیسے اس ٹول کے اوپر جلگانے ہیں اپنے پی ایس فور کو 11.0 فرمویر والے کو اب اس کا ریڈ بھی تھوڑا اچھا نکل جائے گا اس کو سیل کر دو سیل کر کے تھوڑے سے پیسے ڈال کے جیل بروکن پی ایس فور لے لو 9.0 فرمویر پر اس میں آپ کو صرف یو ایس بی کے ثروہ جیل بریک کرنا پڑے گا یہ دیکھو یہ یو ایس بی ہے لگتی ہے جیل بریک ہو جاتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے پی سی کی اس کے لیے آپ کو تو دیکھو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی پوکٹ اجازت دے رہی ہے آپ کو اگر دے رہی ہے تو بھائی جا کے لے لو اور یوٹیوب کے اوپر یہ جو تیٹوریلز بنا کے یہ جس ویوز کے لیے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جبکہ ایسے پروڈکٹ کو جو عام پبلک بائی نہیں کر سکتی اس کا ریویو کرنا ہی نہیں چاہیے وہ ایک انفرمیشن کے لیے ہے ایسے سمجھ لو کہ ہاں جی یہ پندرہ بیس ہزار پائی کی ڈوائیس لگا کے پی ایس فور کے ساتھ آپ جیل بریک کو کر سکتے ہو جس فور انفرمیشن پرپس اس لیے نہیں کہ اس کو آپ ایوری ڈی لائف میں یوز کر س رکھتے ہو اور مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر جیل بریک ہم جب اینیبل کر لیتے ہیں تو اگین این اگین ہم جب ری سٹارٹ یا پاور آف کر کے اون کریں گے تو ہمیں پھر سے سارا پروسیس کرنا پڑے گا دیکھو یار پانچ چھ منٹ کا پروسیس ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی ہے اس میں پانچ چھ منٹ سے زیادہ کا پروسیس نہیں ہے وہ آپ اس کو فالو کرو دن میں ایک مردبہ آپ کو پانچ دس منٹ لگا کے جیل بریک کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ نے کیا کر جانا ہے اور یہاں پر نیچے سب سے بوٹم میں آپ کو پاور اپشن دکھائی دیتا ہے یہاں پر جا کے آپ نے اپنے پی ایس فور کو ریسٹ موڈ کے اندر لے کے جانا ہے دوستو اپنے ایسا نہیں کرنا کہ یہاں پر ترن آف کر دو یا ری سٹارٹ کر دو پی ایس فور کو اگر ترن آف یا ری سٹارٹ کر دو گے آپ کا جیل بریک جو ہے وہ آلائیو سٹیٹ میں نہیں رہ پائے گا آپ نے اگر صرف ریسٹ موڈ میں لے کے گئے آپ اپنے پی ایس فور کو میں گارنٹ دیتا ہوں آپ 11.0 فارم ویر پر جب بھی اپنے پی ایس فور کو اگین کنٹرولر اٹھا کے بٹن دباؤ گے تو آپ گولڈ ہینڈ کو الائیو پاؤ گے گولڈ ہینڈ آپ کے سامنے ہوگا جب آپ کا پی ایس فور ریسٹ موڈ میں ہوتا ہے تو انرجی بلکل مائنر سی کنزیوم کر رہا ہوتا ہے آپ اپنے کنٹرولر کو چارج کر سکتے ہو اس وقت اپنے پی ایس فور کے اوپر لیکن ایسے سمجھیں جس طرح سے کمپیوٹر کا سلیپ موڈ ہوت ریسٹ موڈ پر لگا دو اور بریک لے لو کچھ ٹائم کے لیے پھر دوبارہ گیمنگ کرنی ہے آ کے اپنے کنسول کے اوپر کنٹرولر سے بٹن دباؤ ریسٹ موڈ سے یہاں پر آجے گا نورمل موڈ میں اور یہاں پر آپ کو گولڈ ہینڈ دکھائی دے گا آپ اگین گیمنگ کر پاؤ گے دن میں پھر ایک مرتبہ آپ نے اپلائے کرنا ہے رات کو ریسٹ دے دو پی ایس فور کو پاور آف کر دو تو یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے موفت میں جس نے گیم سکی ملنی ہے اس کو اتنا تو کرنا پڑے گا یہ شکر ادا کرو کہ جیل بریک آ گیا ورنہ چانس جس طرح سے دکھائی دے رہا تھا ڈھائی سال سے جیل بریک آنے والا ہوتا تھا لیکن اچانک سے اسے روک دیا جاتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیل بریک اور بھی پینڈنگ ہو سکتا ہے آ گیا تو بھئی اس کو غنیمت سمجھو اور انجوائے کرو ای ہوپ یہ ویڈیو اچھی لگے ہوئی اس طرح اور ویڈیوز دیکھے لگے اس چینلو کر دو سبسکرائ